دانیا کی جمالت منظور ہوئی ہے کیا عدالت نے کہا ہے اور کیا تھا پہلے دیکھیں آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ ایف آئی نے جھوٹا ایک گمزور کیج دانیا شاید کلاب بنایا جو کہ ڈاکٹر آمر لیاکت کی ڈیتھ کے بعد ایک اپلیکیشن جاتی ہے تئیس ساتھ دوہزار بائیس ہو جانا ہے یعنی آمر لیاکت وقوع شو کر رہے ہیں ماہی دوہزار بائیس کا اور آمر لیاکت کی ڈیتھ کے بعد جو نا جا کے ایک جھوٹی اپلیکیشن جو ہے جو کمپیڈنٹ جا کے موک کرتی ہے جس میں الزام لگاتی ہے کہ دعا دانیا شاہ نے جو نا میرے والد صاحب کی نیوڈ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بعد آگے ٹرانسمنٹ کیے اس کے اوپر ایف آئی اے بغیر کسی تحقیقات کے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے جو نا ایک جھوٹی ایف آئی آر دس دس دوہزار بائیس کو ہمارے قلاب درسیر تھی ہے اور جا کے پندرہ دسمبر دوہزار تیس کو دانیا شاہ کو لودھنا سے ویڈاوٹ ٹانسر ڈیمان اس کو وہاں سے اگوا کر کے لاتے ہیں اور یہاں آ کے اس کی جنف مرد گرفتاری ڈالی جاتی ہے عدالت میں جانبورشتر کی ڈیلیز پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جا کے تھانے میں ایک انٹری موف کی جاتی ہے پھر اس کو سیکنڈ ڈیلے کر آتے ہیں اب یہاں پہ ایک جوریڈیکشن کا پوائنٹ تھا کہ کمپین ہوتی ہے ساؤت سے پہلے اس کی انکواری کی پرمیشن دیتا ہے ساؤت کا مجسٹیٹ پھر اس کے بعد جب ریمانڈ آتا ہے تو ساؤت کا مجسٹیٹ کہتا ہے کہ میری تو جوریڈیکشن نہیں بنتی ہے پھر اس آرڈر اس میں ایک آرڈر کر کے جانب وہی جو ریمانڈ پیپر ہیں وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں رمیش کمار صاحب کی کورٹ میں کہ ان کی جوریڈیکشن بنتی ہے یعنی ایف آئی آر سے پہلے ان کو جوریڈیکشن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جوریڈیکشن جو نہیں کیا بنتی ہے کیس کی جو نہیں اس کے بعد وہاں رمیش صاحب اس کو جوڈیشل کا سٹیڈی کرتے ہیں جوڈیشل کا سٹیڈی کرنے کے بعد جو ہے ہم جو بیل اپلیکیشن موگ کرتے ہیں تو وہ ہماری کورٹ ڈکلین کر دیتی ہے اس کے بعد ہم نے اس آرڈر کی اپیل فائل کی ڈسٹیکل سیشن جج کے پاس وہاں پر بھی ہماری بیل اپلیکیشن ڈکلین کی گئی اس آرڈر کو پھر ہم نے یہاں سے اندائی کورٹ میں چیلنج کیا مین وائل آج تک ایف آئی اے فائنل چارج شیٹ سرمٹ کرنے میں ناکام ہے کورٹ نے ان کو سفیشنٹ ٹائم دینے کے بعد اس انٹیریم چارج شیٹ کو فائنل چالان ٹریٹ کیا اور اس کے بعد کافی سپلائی ہوئی چارج فریم ہوا چارج فریم کے بعد میں نے کمپیننٹ کا کراس کیا جب کمپیننٹ کا کراس کیا تو وہ یہ بتانے میں بھی کاثر رہی ہے کہ جنہیں وقوع کہاں پر ہوا ہے ویڈیو کہاں بنی کونسی تاریخ کو بنی کتنے بجے بنی جو نا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے پھر جو ویڈیو پلے کی گئی وہاں پر کورٹ کے اندر دیورنگ کراس اگزامینیشن تو اس کے اندر کوئی ایک بھی ویڈیو نیوڈ نہیں تھی ایک ویڈیو جو تھی جیس کے اندر جو نا وہ بلکل دھوندلے سے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر بھی میں نے اسے سوال پٹھ کیا کہ یہاں پر آپ کو کوئی دانی ایشار نظر آ رہی ہیں یا کوئی ویڈیو بناتی ہوئی یا یہ موجود ہیں بولا نہیں یہ بھی ان سے سوال میں نے پٹھ کیا کہ یہ کونسی جگہ کی ہے وہ یہ بھی بتانے سے کاثر رہی ہے جو نا آپ نے گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا سوائے اس کمپلینٹ کے باقی ایف آئی اے کے ایک سو کارڈ ویٹنز انہوں نے بنایا تھا ایف آئی اے نے ہماری بیل ارد کرنے کے لیے مقصود کیمرامین جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مقصود کیمرامین جو ہے یہ یاسر شامی کا جو ہے نا وہ ہے کیمرامین ہے اور اس نے ہمیں سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دانیا شاہ آئی تھی وہاں پہ ہمارے پروگرام کے اندر جس کی انہوں نے فوٹیج لگائی جس کی ایک جو نے یہ سیڈی لے کر آئے اس کے ان اندر یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جاسر شامی کو ویڈیو ٹرانسمنٹ کیے اب جو دو موبائل جس کے اندر جو نے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی جو نا دونوں نمبر ہمارے نہیں ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی ریکارڈ جو نا فرانسک کا سامنے نہیں آیا جس سے دانیا شانہ کو ایسی ویڈیو ٹرانسمنٹ کی ہو جاسر شامی کو آج نو مہینے ہو گئے ایک بیان کے طور پر ایف آئی نہیں لے کیا سکی جو نا مقصود کیمرامین کا جو بیان تھا وہ چار شی سے عضاف کر دیا گیا اب صرف ایف آئی اے کے فرانسک ایکسپرٹ انویسٹیگیشن آفسر اور کمپیننٹ جو نا اس کمپیننٹ کا جو ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو نا کیس بلکل ٹوٹ گیا بلکل کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ایف آئی اے نے رشوت لے کر جو نا یہ ایف آئی آر درچ کی ہے کیونکہ دانیا شاہ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ میرے ہزبنٹ کی جو نا قبر کشائی ہونی چاہیے اس قبر کشائی کے لیے اس نے سپریم کورڈ میں پیٹیشن پین چل رہی ہے جو نا اس کے علاوہ دانیا شاہ کی ایک اپلیکیشن تھانا برگیٹ کے اندر پڑی بھی ہے کہ میرے ہزبنٹ کی جو نا قتل کی ایف آئی آر درچ کی جائے کہ مجھے خلصہ ہے کہ اس کا جو نا مدر ہوا ہے اور اس کے حقائق منظر آم پہ لائے جائیں اس چیز سے دذبردار کرنے کے لیے ایف آئی اے کا ایک جھوٹا کیس بنایا گیا ان کو پھر گرفتار کروا کے جیل کے اندر رکھا گیا جس کی آج سندائی کورڈ نے مولک دو لاکھ روی کی زمان مزور کر لیے اور ٹرائل کورڈ میں اس کی سولہ تاریخ ہے مجھے امید ہے کہ دانیا شاہ اس کیس میں بے گناہ ہے اور انشاءاللہ اس کیس سے جو نا باعثت جو نا وہ بری ہوگی آج بلکل ایف آئی اے والے نہیں آئے کمپلینڈ کی سیڈ سے کوئی نہیں آئے جو نا انہوں نے دیکھا کہ کیس کرنے لکش نہیں ہے تو اس لیے جو نا سب جو نا سیڈ پہ ہو گئے تو آج صبح جو نا ہائی پورٹ نے اس کی بیل گرنٹ کر دی